اچھا جی آج ہم بات کریں گے امریکی سائفر پر اور دوسرا جو ہے بڑا اہم ایشو ہے ہان کی امانداری اور تیسرا جو ہے امریکن گلامی پر بات کریں گے میں ہوں ملک توصیف ححمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری دوسری ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسا کہ خان صاحب کا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہے جس میں خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکن سائفر کی جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں اگر بھائی اس کی تحقیقات ابھی تک نہیں ہو سکیں آپ کی حکومت میں اس کی تحقیقات نہیں کی یا آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ نے پوری کونگ میں یہ بیانیاں جو ہے امریکہ مخالف بیانیاں آپ نے جو پھلا کے رکھا ہے اور آپ نے کونگ کو کہا ہے اور وہ ہوا میں حق لہرا کے آپ کہتے رہے ہیں یہ ہے امریکہ کی لکھی ہوئی دمکی جبکہ آپ ابھی مان چکے ہیں کہ آپ کے پاس ناتو سائفر ہے اور بلکہ وہ تو وہاں سے وزیراعظم آفیس سے بھی غائب ہو چکا ہے تو خان صاحب نے قوم کو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ گمراہ کی ہے کیونکہ خان صاحب کے فالور جو ہیں وہ ابھی تک اس کو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بلکت درست سمد ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں اگر یہ خان کا جو بیانیاں ہے اس قدر مقبول ہو چکا ہے اور بالخصوص امران حان کے فالور جو ہیں اگر خان صاحب ان کو یہ کہیں کہ میرا جو یہ مجھے اس پر گلت فہمی ہوئی ہے اور میں گلتی سے امریکہ مخالف بیانیاں دے چکا ہوں لیکن خان کے فالور جو ہیں وہ اس قدر پٹواریوں کو تو یہ کہتے ہیں مسلم لیگ کو کہ یہ پٹواری ہیں لیکن خان کے جو فالورز ہیں وہ اس قدر خان کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ ریاست اور اس کی ریاست سے محبت کو بھول کر وہ شخصیت پرستی میں جو ہے وہ اس کی نچلی سطح تک جا چکے ہیں وہ اس پر بھی تبادلہ حیال کریں گے اور کمپین کریں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس پر اللہ کی مرضی ہے یہ خان کو سمجھائیں گے کہ خان صاحب یہ اللہ کے حکم سے آپ نے یہ جوٹ بولا ہے یہ آپ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت عملی ہے اور اللہ تعالی نے پاکستان کو اسی طرح بچانا ہے اور پاکستان ترقی کرے گا آپ کے اس جوٹ کی وجہ سے یہ اس قدر تعریف کے کریں گے اور اس قدر جوٹ بولیں گے دوسری امران حان صاحب کی سب سے بڑی خوبی اصلاحیت یہ بھی ہے کہ خان صاحب گلتیوں اور بلندر پر کبھی شرمیلے نہیں ہیں خان صاحب بلکل بھی شرمیلے نہیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے آپ یہ سائفر کے معاملے میں جب ان کی آئی آڈیو لیگس آئی ہے اگلے دن ایک صاحبی نے ان سے سوال پوچھا تو خان صاحب نے بڑے درنلے سے کہا ہے ابھی تو میں کھیلوں گا ابھی میں کھیلا نہیں ہوں یعنی کہ ان کو اس چیز کی بلکل بھی فکر نہیں ہے اور بڑے پور اطماد ہیں خان صاحب اور یہی ان کا اطماد ہے پورا جو پی ڈی ایم کا اتخاذ ہے وہ ان کو آج تک ان کا جو بیانیاں ہے اس کو کونٹر نہیں کر سکیں یہ سارے جماعتیں جو ہیں اچھا دوسری جو ہم نے بات کی ہے کہ خان صاحب کی امانداری پر اچھا خان صاحب کی امانداری پر بار کرتے ہیں خان صاحب اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کے نام جو ہے کوڑیوں کے باؤ زمینے حرید کر جو ہیں وہ خان پھر بھی اماندار ہے اچھا دوسری جو آپ کو بتاؤں قادر یونیورسٹی کا سکینڈل آنے کے باوجود خان اماندار ہے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو ساتھ ملانے کے باوجود خان اماندار ہے بکول خان صاحب کے ایمکی ایم ایک دہشت گرد اور قاتل جماعت ہے ان کو حکومتی اتحاد میں شامل کرنے کے باوجود خان اماندار ہے اچھا بلینٹری منصوبہ میں گبن کے بازگشت سنائی دینے کے باوجود جو ہے خان اماندار ہے اچھا جی توشہانہ کی قیمتی تحائف اور گڑیاں فروخت کرنے کے باوجود خان اماندار ہے فرا گوگی سکینڈل کے باوجود خان اماندار ہے اچھا جی ساڑھے تین سالہ اپنے دور اقدار میں ملک کی کرپشن میں اضافہ ہونے کے باوجود خان اماندار ہے اچھا جی رانہ سناولہ پر بیس کلو منشیات کا جوٹا مقدمہ بنانے کے باوجود خان اماندار ہے اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کول مجھے یاد آگیا اس بات پر کہ انہوں نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی جوٹھے بے بنیاد مقدمات اپنے دور حکومت پر نہ صرف صحافیوں پر بناتے رہے اپنے سیاسی مخالفین کو ہر حوالے سے ان پر مقدمات بناتے رہے ہیں خان صاحب اور ساڑھے تین سال میں امام کے لیے آپ کی کارکردگی وہ بتا دیں خان صاحب کی کارکردگی امام کے لیے زیرو ہے مہنگائی آپ کو یاد ہو گیا مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی پٹرول کی قیمتیں اسمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور ملک میں کرپشن میں دستہ دنوں کی بات ہے ہمارے صدر ہیں پاکستان فیڈلیل یونین آف جنرلیس ورکرز کے پرویز شوکر صاحب ان کے ساتھ ایک وفاقی سیکٹری کے پاس جانا ہوا تو بڑی عجیب و غریب بات ہمارے سامنے آئی کرپشن کے حوالے سے کہ اس ملک میں کرپشن کس قدر ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ صاحب کا دور حکومت میں جب عمران حان صاحب تھے وہ ایک سیکٹری صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا جو ہے کرپشن کے آپ کے بڑے قصے ہیں بڑی ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں تو انہوں نے آواز دی انہوں نے پہلے نوٹ کر لیا کہ جو ہے نا وہ پرویز صاحب بغیر کیمرہ کے اور انسٹرومنٹ کے بغیر آئے ہیں تو انہوں نے ان کو باہر سے آواز دی انہوں نے کہا ادھر آؤ بات سنو ایک بندے کا نام لے کے ہم سیکٹری صاحب کا نام نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے ان کو آواز دے کے کہا کہ بھئی ادھر آئے بات سنیں بری تو وہ آپ کا وہ کام تھا اس کا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی وہ پیسے بڑے مانگ رہا ہے دس لاکھ رپیہ مانگ رہا ہے تو انہوں نے اسے کہا بھئی سات لاکھ رپیہ باہر جمع کروا دو ٹھیک ہے اور جو تمہارا کام ہو جائے گا تو انہوں نے ساتھ ہی پرویز صاحب کو مہاتب کیا انہوں نے کہا جی بھئی جائیں جا کے خبر لگا لیں اس کی دیکھیں بھئی ابھی صحافی کے پاس کیا سورس ہے وہ اس خبر کا یا تو جو جس نے کرپشن لی ہے وہ مان جائے وہ تو اس نے تو ماننا نہیں ہے کہ میں نے کرپشن کی ہے ٹھیک ہے وہ ابھی چیلنگ کر رہا ہے اس نے کہا جی جائیں جا کے خبر لگا لیں اچھا اس خبر گچھاری کا کیا بنے گا ہوا میں مولک خبر ہے وہ اچھا تو دوسرا جو ہے جو رشوت دینے والا ہے وہ ہمارا سورس ہو سکتا ہے تو ہم خبر لگائیں گے تو وہ اس نے تو کبھی نہیں کروانا اس نے تو خبر لگوانا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا تو کام ہو رہا ہے تو اس قدر جو ہے وہ کرپشن تھی ساڑھے تین سالہ دور میں اچھا دوسری ہم جو ابھی تیسری جو امریکن گلامی پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بڑا اس وقت خان صاحب نے جلسوں میں ایک ٹرنڈ بنا دیا ہے کہ یہ امریکہ کے گلام ہیں اس کے دو اینگلز پہ میں بات کروں گا ایک نمبر ایک اگر آپ امریکہ کی گلامی کے مخالف ہیں تو ان سے ایڈ آپ کو لے رہے ہیں کبھی آپ ان سے گاڑیوں کی چابیاں لیتے ہیں کبھی کے پی کے میں فنڈز آ رہے ہیں آپ کے پاس کو خدا کا خوف کریں ایک طرف تو آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں فواد چودری صاحب آپ کے سپوکسمن پی ٹی آئی کے بن کے بلکہ کی پی کے میں وہ گاڑیاں لے کے گئے ہیں ساری ڈیل کی ہے تو تب تو آپ کو امریکن کی گلامی وہ تو میرے خیال میں آپ برابری کی سطح پہ جو آپ کریں گے وہ برابری کی سطح پہ اور وہ ایک اور بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ علیم خان جس کے بارے میں کہتے تھے نون لیگ والے اس وقت بھی کہ یہ قبضہ مافیا ہے اس وقت تو وہ قبضہ مافیا جو تھا وہ تو آپ کا بڑا عزیز تھا وہ تو آپ نے اس کو سینے سے لگایا ہوا تھا اس وقت جب وہ آپ کے ساتھ تھا وہ بڑا ایماندار تھا اور پارسہ ہو گیا تھا اور پیچھلے اس کے گناہ سارے اللہ معاف کرے وہ تو آپ نے معاف کر دی ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ ملتا ہے وہ ٹھیک ہو جیتا ہے وہ ہی چینی چور جس کو آج آپ للکارتے ہیں علی مہاں کو بھی اور وہ جنگید ترین کو اس وقت تو آپ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جاتے تھے تب نہیں آپ نے اس سے پوچھا ابھی بھی آپ ایماندار ہیں اچھا پھر ایدر فردوس عاشق امان کا کرپشن کا سکینڈل تھا وہ بسوں کا گورنمنٹ بسوں کا جو وہ آپ کے ساتھ اعلان کری پیپلز بارڈی میں پیپلز بارڈی کے دورے حکومت میں وہ سکینڈل آیا تھا اور آپ کے ساتھ جب آئی ہے اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوا تو جو آپ کے ساتھ آئے گا وہ ایماندار ہے اچھا رہی بات امریکہ کی گلامی کی آپ تو ان سے مل بھی رہے ہیں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں ہم سے تصویریں بھی بنا رہے ہیں اور آپ کے سپوکسمن بھی ان سے جا کے ملتے ہیں اچھا دوسرا آپ دوسرا جو اینگل ہے اس کا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں آج بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں کبھی واپس نہیں جائیں گے ابھی اس دور حکومت میں یہ آپ نے ستیفے دے دی ہیں اب آپ واپس نہیں جائیں کیوں کیونکہ وہاں پہ امریکن گلام بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی وہی امریکن گلام کے پارٹیز کے دوسرے میمرانیں ایسمبلی آپ کے ساتھ پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کےی پی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ گلگل دلختان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ انہی کے گلام جو ہیں کشمیر ازاد جمعو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ وہاں پہ آپ کی حکومت ہے اس لیے آپ کو وہ غلامی قبول ہے وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ حکومت شیئر کرنا ان کو اپوزیشن میں رکھنا آپ کو سارا کچھ قبول ہے لیکن چونکہ وفات میں آپ عدتی برتری کھو چکے ہیں اس لیے آپ وہاں پہ آپ کو وہ قبول نہیں ہے خدا کا خوف کریں اور اس قوم پر رحم کریں اور جو آپ نے یہ دوسرے ملکوں کے ساتھ سفارتی تلقات کو توڑنے کا جو عیادہ کیا ہوئے جو عظم کیا ہوئے اس کو ختم کریں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے الائنس چلنے دے پاکستان کا اور دوسری میں آپ کو ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت جو ہے ملک اگر ترقی کی راہ پر گامزد ہو سکتا ہے اس کا ایک ہی تک ہے خان صاحب جو لانگ مار جو جلسے جلوس آپ کی حکومت میں ملک کو جو ہے معاشی طور پر استقام نہیں تھے بخشتے وہی اس دور حکومت میں یہ وہی پاکستان ہے جس میں آپ کے حلاو احتجال ہوتا تھا تو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا تھا ابھی آپ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں قوم کو بچوں کو آپ مرنے مروانے پہ آپ تلے ہوئے ہیں تو اس وقت تو آپ کو یہ برا لگتا تھا آپ کو اگر اس قوم کا خیال ہے تو آپ پورا ادھر جو ہے سندھ ڈوب چکا ہے جنوبی پنجاب یہ پورا ڈوب چکا ہے ادھر آپ پشین کلات وغیرہ اس علاقوں میں جائیں آپ ادھر مات کریں دیکھیں آپ وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہو چکا ہے ان عوام کی آپ وہاں پہ جا کے مدد کریں جو کرون روپے آپ جلسوں پہ لگا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا نہ تو میں یہ الزام لگاتا ہوں آپ کو کوئی گیر ملک آپ کو یہ ایڈ فرام کرتا ہے اور آپ جلسے جلوسوں پہ کرون روپے لگا رہے ہیں یا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ نے یہاں پہ سبائی حکومتیں آپ کی جو ہیں وہ کرپشن کر کے آپ کو پیسے دے رہی ہیں نہیں میں نہیں یہ کہتا آپ جیسے کیسے بھی کر رہے ہیں وہ پیسے جو جس بھی مدد سے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان گریبوں کو دیں گھر بنائیں بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجاز دے جیگا ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ بھی لاغ کیسا لگا ہے اور آئندہ ہمارے دوسری ویڈیوز تک پہنچنے کے لئے آپ ہمارے پیج سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بدبائیں بہت شکریہ اللہ حافظ